آخری دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انتخاب کیا اس لیے یہ اشور کی آخری کتاب ہے یہ آخری سندیش ہے لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک یقصہ سیول کوڈ ہی نہیں پورا کوڈ آف لائف کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس اشور کے علاوہ کوئی پوجہ کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس اشور کے آخری پیغمبر ہیں آخری دودھ ہیں وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو آخری دور کے لیے تیہ فرمایا گیا ہے اور ان کے لیے جو قانون اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کو قرآن کے لفظ سے یاد کیا گیا اب اس کا ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے کیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لہذا قرآن اور نبی نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن سے وے آف لائف تیہ ہوتا ہے سسٹم آف لائف بنتا ہے کوڈ آف کنڈکٹ سامنے آتا ہے اور کانسٹیوشن تیار ہوتا ہے لہذا ان کا مطالعہ کیا جائے اور مطالعہ کرنے کے بعد ان دو بنیادوں کے بعد یہ ہے انسان صاف سترا رہے ہیں انسان پاکی اختیار کرے کوئی گندگی اور غلازت نہ ہو اور انسان کو چاہیے کہ وہ پانچ مرتبہ اشور کی پوجہ کرے اللہ کی عبادت کرے اس کے سامنے سر چکائے یہ آخری نظام اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوتا ہو یا دو مرتبہ پوجہ ہوتی ہو لیکن اس میں بتایا کہ پانچ وقت پوجہ کرنی ہے عبادت کرنی ہے اس نے بتایا کہ جو بھی مال دیا اشور نے دیا اللہ نے دیا اس مال میں اگر آپ کے پاس یہ مال سیونگ میں رہا اور ایک سال گزر گیا اور آپ کو اس کی استعمال کی ضرورت نہیں پڑی تو اب آپ سال بھر کے بعد اس میں سے ڈھائی روپے فیس سیکڑا دے دیجئے اور غریبوں کو دیجئے مسکینوں کو دیجئے بیواؤں کو دیجئے محتاج جو بھی ہیں ان کو یہ مال دے دیجئے اور بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ایسا ہے جس میں صبح کی جو پوپڑتی ہے یعنی صبح کا جب وقت شروع ہوتا ہے جو صبح کی صفیت دھاری ہے اس وقت سجد کر جب صورت غروب ہوتا ہے اس کے درمیان میں کھانا پینا اور جو جسان کی جنسی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیجئے کنٹرول کے لیے تربیت کے لیے تقویے کے لیے اور پھر رات میں اجازت ہے کہ آپ کھانے پینے کا عمل تیار کریں تو ایک مہینے کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے ایک تربیت کا نظام اور اس کے بعد جو سینٹر پلیس ہے دنیا کا عمر میں ایک ورتبہ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکتا ہے مکہ مکرمہ تو وہ جائے تو اللہ کا جو زمین میں سب سے پہلا گر تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا اس کے پھیرے لگائے اور اس کے قریب دو پاڑیاں ہیں ان کے درمیان بھی چکر لگائے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب حج کرنا ہے اس کو تو ایک خاص مقام مینہ کا ہے وہاں پر اس کو جانا ہے پھر عرفات کا ایک مقام جہاں دعائیں قبول ہوتی ہوا جائے پھر رات مزدلیفہ میں گزارے جہاں بڑی بابرکت جگہ ہے اور وہاں سے اس کے بعد پھر اس کو آگے آنا ہے اور شیطان کی علامت کو کنکریاں مارنی ہے ایک علامتی چیز ہے سمبلک چیز ہے جس میں یہ دکھانا ہے کہ ہم شیطان کا ساتھ نہیں دے سکتے اس سے ہماری نفرت ہے اور پھر اسی اس گھر کی طرف جانا ہے اس کا تواف کرنا ہے واپس آنا ہے قربانیاں کرنا ہے جو ہمیشہ جو عشور کے اچھے بندے تھے وہ کرتے رہے پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے تو اس طرح یہ عمل ہے اور اس کے بعد شادی بیامی ہے کہ اچھا انتخاب ہو لڑکی اچھی ہو لڑکا اچھا ہو دونوں اچھے دیندار بھی ہو اچھے اخلاق والے ہو شریف ہو معاملہ اچھی طرح کرتے ہو اور دونوں جو بندن اختیار کریں وہ ہمیشہ کیلئے کریں اس لیے نہیں کہا اگر چل کا طلاق دے دینی اور عشور کے نام پر بندر ہونا ہے رسمیں اور دکھاویں اور مظاہریں نہیں عشور کا نام لے کر ہم دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں اور ہم اپنی اچھی معاشرت اختیار کریں گے اچھے تعلقات رکھیں گے اور ان تعلقات کو نہیں توڑیں گے اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے اور اس طرح سے پھر جو بچے آگے چل کر وجود میں آئے ان کا اچھا نام بھی رکھا جائے ان کی اچھی تربیت کی جائے ان کو ایک اچھا شہری بنایا جائے ایک اچھا بندہ عشور کا بندہ اللہ کا بندہ بنایا جائے ہر آدمی اچھا ہو اس کو نیکی سکھائی جائے بتایا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے برائی نہیں کرنا ہے چوری نہیں کرنا ہے کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے گانوں کے چکر میں نہیں رہنا فلم نہیں دیکھنی ہے بری عادتیں نہیں ڈالنی ہے اسی طرح اچھے سکول ہو جائے اچھی تعلیم دی جائے مورل ایڈوکیشن پر خاص توجہ دی جائے اور عشور سے متعارف کرایا جائے اور جو اچھی تعلیمات ہیں اس کی دی ہوئی ان کو پڑھایا جائے اور یہ سلسلہ پرائیمری سے لے کر جو آخری درجہ کی ڈاکٹریٹ کی تعلیم ہے وہاں تک اس بات کو ملحوظ رکھا جائے اور اسی کے ساتھ ایسی معاشیات اور ایکنومی اور بزنس اختیار کی جائے جس میں فراد نہ ہو جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو جال سازی نہ ہو جس میں سود کا استعمال نہ کیا جائے کسی سے نہ سود لیا جائے نہ سود دیا جائے نہ رشوت لی جائے نہ رشوت دی جائے کسی پر ذاتی نہ کی جائے یہ خیال لکھا جائے کہ جو پیسہ ہے وہ عشور کا دیا ہوا ایک ٹرسٹ ہے اور ہم ٹرسٹی ہیں ہم اس کے غلط استعمال نہیں کریں گے کسی پر ذاتی کے لیے پیسے کا استعمال نہیں ہوگا اور سیاست میں ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ویلفیر اسٹیٹ قائم کریں عوام کی خدمت کریں ہم کسی پر ذاتی نہ ہونے دیں ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور سب کے لیے تمام ضرورتوں کی کفالت کریں عدالت میں ہم یہ تیہ کریں گے کہ وہاں سے انصاف ملے جو جلد ملے اور سستہ ملے یعنی ایسا خرچ کر کے اگر انصاف ملتا ہے تو انصاف ادھورہ ہے یہ نٹہ ہے اور خردرہ انصاف ہے یہ وہ دیر سے ملتا ہے تو کتنی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں پھر وہ انصاف صحیح معنی میں قابل اعتبر نہیں ہوتا کہ جس میں مقدمہ جو دائر کر رہا ہے اس کے پوتے کو آگے چل کر انصاف ملے یا نہ ملے وہ بھی یقینی نہیں تو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کریں زیادتی نہ ہو پولیس کو یہ بتایا جائے کہ اس کا کام خدمت کرنا ہے سیکرورٹی فراہم کرنا ہے فوج کا کام یہ ہے کہ وہ بارٹر کا تحفظ کرے دشمن ملک میں داخل نہ ہو سکے اس کا موہ توڑ جواب دے مضبوطی کے ساتھ ملک کی حفاظت کرے اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب ان کو یہ کھٹا کیا جائے گا اور پھر جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان سب کو منتخب کیا جائے گا اور بھی کتابوں کو سامنے رکھ کر تو جو یہ اکسان سویل کورٹ بنے گا وہ نہایت خوبصورت ہوگا بڑا جامع ہوگا اس میں کوئی جگلہ نہیں ہوگا اس میں صفائی سترائی سے لے کر عبادت سے لے کر معاشرت اور سماج کی جو ضروریات اور فیملی لائف میں جو خوبصورتی ہے اس کا احتمام کیا جائے گا جب یہ ساری باتیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا قانون بنے گا اور یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے عشور کے دیئے ہوئے قانون کو سب تک پہنچائے ان کے سامنے اس کی اتنی وضاحت کرے اتنی تفصیل کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے میں بہرحال متعلق کر چکا ہوں میں بائبل بھی جانتا ہوں اور ویدو اور گیتہ اور اپلشت وغیرہ کے بھی بہت سے اختباسات کا متعلق کر چکا ہوں اس لئے میں جب تقابلی متعلق کرتا ہوں یا کمپیریٹیو سٹڈی کرتا ہوں غیر جانبدار ہو کر تو یہ بات میری فطرت کہتی ہے میرا دل کہتا ہے میرا دماغ کہتا ہے کہ جو لاس بک ہے عشور کی طرف سے جو دی گئی ہے جو لاس میسج ہے اس سے بہتر کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے تو اگر انصاف کے ساتھ اس کی طرف رجوع کیا جائے تو بڑی بات ہوگی اس لئے میں مہدی جی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بڑی اچھی باتیں من کی بات کرتے ہیں اور میرے سامنے وہ باتیں اردو میں ترجمہ کر کے لائی گئیں تو میں نے اپنے تاثرات ان کے بارے میں ظاہر کیے تھے اور میں نے آپ کی لالقلے کی تقریریں سن کر بھی ایک اچھا خط لکھا تھا جس میں اس پر خوشی ظاہر کی تھی کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات اپنائیت کی ہوتی ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد پھر ظلم بھی ہوتا رہتا ہے مابلنچنگ ہوتی رہتی ذاتیاں ہوتی رہتی نفرت کی کاشت ہوتی رہتی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں جب حکومت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسا کنٹرول قائم کریں اور ایسی ویلفیر اسٹیٹ قائم کریں اور قانون جب یکسا قانون لانے کی بات ہو تو مسلمانوں کو بھی بلائیں جہنیوں کو بلائیں سب کو بلائیں پہلے ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور کئی کئی دن بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ بھئی جو اچھی باتیں ہوں جن پر آپ سب کا اتفاق ہو آئیے ان کا انتخاب کریں تاکہ ایک کم از کم ایک شکل تو تیار ہو جو اتفاق کے ساتھ ہو جس میں کسی مذہب کو چوٹ نہ پہنچا ہی جائے کسی کے ساتھ ذاتی نہ ہو کسی کے حق نہ مارے جا رہے ہو بلکہ سب کی رعائت رکھتے ہوئے ایسی باتوں پر اتفاق ہو جن پر اختلاف ہی نہ باقی نہیں جو متفق علیہ اچھی باتیں ہیں ہر مذہب میں ہیں متفق علیہ اچھی باتیں ان کا انتخاب کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سسٹم موجود میں آئے گا اور رہ گئے لوگ زائر کے عبادات میں تو ایک دوسرے سے جگڑا کرتے ہی نہیں پوجہ ایک عشور کی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کسی اور کی پوجہ پارٹ نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی طاقت حاصل نہیں ہے کوئی خالق نہیں ہے یعنی کوئی برہمہ نہیں ہے کوئی مربی اور نگہبان نہیں ہے یعنی کوئی وشنو نہیں ہے کوئی بھی موت اور آیات کا مالک نہیں ہے یعنی شیو نہیں ہے وہ اللہ ہی ہے وہ ایک ہی عشور ہی ہے لہٰذا ہمیں اس ایک کی فکر کرتے ہوئے اس کا جو دیا ہوا آخری قانون ہے اس کو لینا چاہیے خوشدلی کے ساتھ لینا چاہیے اور کھلے پن کے ساتھ لینا چاہیے جس میں نہ تعصب ہو نہ ذاتی ہو اور نہ کسی کے حق کو مارا جائے اگر اس طرح کی بات ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں انتشار ہوگا اور جو بات مودیجی نے کہی کہ مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے اکسانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں کیونکہ مسلمان تو داعی ہی ہیں اسی بات کے کہ سب کو یکسا طریقے پر وہ طریقہ وہ چیز اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے مالک اور خالق نے عطا فرمائی ہے اور جو اس کا دیا ہوا قانون ہے جس کو عربی میں شریعت کہتے ہیں اردو میں بھی اس کو شریعت کہہ جاتے ہیں لیکن وہ دراصل ڈیوائن لاؤ جو ہے اس کے لئے لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے اب اس کو سب لوگ مل کر اختیار کر لیں تو اشور کتنا خوش ہوگا مالک کتنا خوش ہوگا اور اس سے کتنی ترقیہ ہوں گی اور حالات ہمارے کتنی بہتر ہوں گے اور کتنا زیادہ استعمالیت پیدا ہوگی ایسا لگے گا کہ آدم و حوہ کی ہم سب اولاد ہیں ایک خاندان ہے اور اپنے مسائل کو ہم لوگ مل کر حل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منفی ذہن نہ بننے کا موقع دے بلکہ ہمارا مصبت ذہن ہو اور جو ہمارا اصل مشن ہے ہم اس کی طرف آئیں اور پرسل اللہ کا شور مچانا چھوڑ دیں شریعت کی بات کریں شریعت کی بات کریں ثم جعلناکا على شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون صدق الله العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظیم موسیقی